آج میں اس تقریر میں یہ بتاؤں گا کہ اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے ہمیں کیا ملتا اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے آئیے پہلی حدیث شریف سمات کیجئے بخاری شریف جلد سانی بابو تبازو صفحہ نوہ نوہ سو تیرے ستریک دو تین چار پانچ کی حدیث شریف نبی حریرت رضی اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادلی ولین فقد آزانتو بالحر وما تقربا علی عبدی بشاید احبو علی مفترستو علی ولا یزال عبدی یتقربو علی بنوافر حتہ بابتو فکنتو سمہو لذی اسمہو بھی وبشرہو لذی امشرو بھی ویدہو اللہ تیبتیشو بھیا ورجلہو اللہ تیمشی بھیا اور یہ دوسری حدیث شریف بخاری شریف جلد اول صفحہ 493 اور صفحہ 494 صفحہ 493 کی سطر 26 سطر ایک دو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کانا فی بنی اسرائیل رجل قتل تیسہت و تیسعین انسانا سمہ خرج یسألو فاعتا راہیبا فقالا لہو ہلتوبا قال اللہ فقتلہ سمہ خرج یسألو فقالا لہو رجل ایتقریتاں کذا و کذا فادرکہو الموت فنا بسدرہی نباہا فاقت سمت فیہی ملائکت الرحمت و ملائکت العذاب فاوہ اللہ الہازہی انتا قربی و اوہا الہازہی انتا بادی وقالا فی سمہ بینہما فوجیدہ الہازہی انتا بادی وقالا فی ایسا لگنا چاہیے کیا بیدار ہے آج کا یہ جلسہ تاریخ ساتھ جلسہ میں آ رہا ہوں قیامگاہ سے جلسہ گاہ تک آنے میں اتنی زہمت ہوئی اتنی زہمت ہوئی اتنی زہمت ہوئی روڈ پہ لوگوں کا ایک قافلہ ہے عمرتے بے سیلاب کی طرح قادری دیوان جلسہ کی طرف خرامہ خرامہ چلے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو غوث پاک کا خصوصی فیضانتہ فرمائے ایسی نورانی عرفانی ایمانی قرآنی حقانی محفیل ایک شیر مجھے یاد آیا کہ بز میں جیلانی کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے بز میں جیلانی کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے بز میں جیلانی کہیں جب بھی سجی دیکھی ہے عشق والوں کی وہی بھیڑی لگی دیکھی اللہ خبردار انہ بے شک قول یا اللہ اللہ کے بلیوں کو لا خوف نہیں ہے کوئی خوف ولا ہم یا حزنون اور انہیں کوئی غم بھی نہیں خبردار بے شک اللہ کے بلیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم اللہ حرف تنبی ہے اللہ حرف تنبی یہ حروف مشبح بالفعل سے ہیں انہ زیدن قائمون میں اس کا عمل ظاہر ہے انہ حرف تنبی تنبی کہاں کی جاتی ہے اور کیجے گا تنبی کہاں ہوتی ہے ارے تنبی وہاں ہوتی ہے جہاں خطرہ ہوتا ہے خطرہ تنبی وہاں ہوتی ہے بارنگ وہاں ہوتی ہے جہاں خطرہ ہوتا ہے خطرہ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بجلی کا کھمبا ہے وہاں پہ ٹرانس فارمر ہے وہیں پہ ایک تختی ہے اور تختی پہ لکھا ہوتا ہے دینجر ساؤ دھان ہوشیار خبردار کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ یہ تنبیہ کی جا رہی ہو لوگو یہ جو تم ٹرانس فارمر دیکھ رہے ہو اور سامنے جو تار دیکھ رہے ہو یہ وہ تار نہیں ہے جس پہ تم کپڑے سو کھانتے ہو اپنے گھروں میں خبردار ہوشیار بچ کے رہنا چونے کی کوشش کرو گے تو جان چلی جائے گی جان جل کر راک ہو جاؤ گے راک خبردار تو وہاں خطرہ تھا تنبیہ کر دی گئی آپ راستے سے گزر رہے تھے اور کسی موڑ سے آپ کو گھومنا وہاں بھی ایک تختی لگا دی جاتی ہے خبردار ہوشیار آگے موڑ ہے کیوں اگر آپ نے وہاں پہ لا پرواہی کی تو ایکسیڈنٹ ہوگا حبصہ ہوگا حبصہ اور ہمارے نوجوان بچے تو بائیک چلاتے بھی بہت فاشٹ ہے نا بہت فاشٹ چلاتے اچھا ایک بات سمجھ میں نہیں آتی محتمیم صاحب قبلہ ہمارے یہ مسلم بچے انجینئرنگ میں پیچھے ویگیان کے شعبے میں پیچھے ہمارے یہ مسلم بچے ڈاکٹری میں پیچھے ہمارے یہ مسلم بچے پروفیسر کے عہدے پر فائز ہونے میں بہت بیچھے ہمارے یہ مسلم بچے دنیا بھی تعلیم میں بھی بہت بیچھے تجارت میں بھی بہت بیچھے جب ہر کام میں بہت بیچھے ہیں تو اس قدر فاشٹ بائیک چلا کر یہ کہاں جاتے ہیں پریشان ہیں ہم کہ یہ جاتے کہاں ہر چیز میں پیچھے لیکن اتنا فاشٹ بائیک چلا کر یہ جاتے کہاں ہیں وہاں تنبیہ کر دی گئی خبردار ہوش میں رہنا جان چلی جائے گی جان آپ چلے جا رہے تھے لبے روڈے تختی لگی ہے درگھٹنا سے دیر بھلی ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب بہت خوب مبارک اللہ مبارکو مبارکو ہم سب آپ کا استقبال کرتے ہیں آتی ہیں کہاں روز روز ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں خطیب اہل سنت بغیر کسی تذریعہ اوقات کے میں اپنی اوقات کی آتا ہوں محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ اور محبت سے بلندبا سے سبحان اللہ اور بلندبا سے سبحان اللہ دو راستے پہ تفتی لگی ہے درگھٹنا سے دیر بھلی ہوشی حر سعودات اگر تبچو ہٹی درگھٹنا گھٹی اتا غیرو خیرو من الحادثہ درگھٹنا سے دیر بھلی تو یہ تنبیہ کر دی گئی کیونکہ ماں خطرہ تھا خطرہ اچھا اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہوئے حرف تنبیہ لائے گیا کیوں لائے گیا یہاں کیسا خطرہ تھا حالانکہ اللہ تعالی نے نماز کا حکم دیا وہاں حرف تنبیہ نہیں ہے روزے کا حکم دیا وہاں حرف تنبیہ نہیں ہے زکاة کا حکم دیا وہاں حرف تنبیہ نہیں ہے حج کا حکم دیا وہاں حرف تنبیہ نہیں ہے نماز کا حکم دیا ارشاد ربانی ہے اقیم الصلاح نماز قائم کرو کرو حرف تنبی نہیں ہے زکاة کا حکم دیا حکم خدا ہے بعد الزکاة مالو کی زکاة دو یہاں بھی حرف تنبی نہیں ہے روزے کا حکم دیا حکم خدا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو کتیبا علیکم اسیامو کا ما کتیبا علاللہ دین من قبلیکم لعلیکم تتقون او ایمان بالو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ یہاں بھی حرف تنبی نہیں ہے اور جب حج کا حکم دیا گیا ارشاد ربانی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَصَعَ عَيْلَهِ السَّبِيلَةِ صاحبِ استطاعت پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے یہاں بھی حرف تنبی نہیں ہے نماز کا حکم ہے حرف تنبی نہیں روزے کا حکم ہے حرف تنبی نہیں زکاة کا حکم ہے حرف تنبی نہیں حج کا حکم ہے حرف تنبی نہیں اولیاء کرام کا ذکر کرتے بے حرف تنبی کیوں لایا گیا تو میرا ناقش علم کہتا ہے کہ اللہ تعالی علام الغیوب ہے وہ جانتا تھا اور جانتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ نماز کا انکار نہیں کریں گے روزے کا انکار نہیں کریں گے حج کا انکار نہیں کریں گے زکاة کا انکار نہیں کریں گے سبسہ کا انکار نہیں کریں گے فطرے کا انکار نہیں کریں گے ہاں اولیاء کرام کی فضیلت کا انکار کریں گے اولیاء کرام کی تصرف کا انکار کریں گے اولیاء کرام کی عظمت کا انکار کریں گے اللہ تعالی نے حرف تنبی لاکار یہ بتا دیا او لوگو میرے اولیاء کے تعلق سے مشکوک مت ہونا اولیاء کو جو طاقت دی گئی ہے یہ ان کی اپنی ذاتی طاقت نہیں یہ اللہ نے عطا فرمائی ہے ان کو جو عصمت ملی ہے یہ اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے ہمارے غوثی آصف ایسے دنیا دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے ہاتھ پر رائی کا دانہ دیکھ لیتے ہیں تو اولیاء اکرام کی عظمت کا انکار مت کرنا اور ہمارے غوث تو وہ پیرے پیراں ہیں میرے میراں ہیں شاہ جیلاں ہیں کہ جب ولادت ہونے والی تھی تو ولادت کی شف جانِ عالمین مراد المشتقین انیسو الغریبین سراجو صالحین شمسو لارفین شفیو المزنبین رحمتو لیلعالمین خاتمو النبیین امامو لبلین والا خیرین طاہب یاسین سبحان اللہ بولی مومنین سرکار دوال امور مجسم رسول محتشم شفیو الامم شہر یار ایرم تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شب میں کہ جس شب میں غوثی آزم کی ولادت ہونے والی تھی حضرت شیخ ابو سالم موسیٰ جنگی دوست کے خواب میں آ کر ارشاد فرمایا بولو سبحان اللہ آج ہی ہم سو جائیں اور خواب میں پیارے نبی کا دیدار ہو جائے ارے بولتو دو مشکر آ کر خوش ہو کر سبحان اللہ خواب میں ہی سہی وہ من مہنی شورت نظر آ جائے ایک اندھا کر اندھا ایسا میرے حضوری کی باری ہو گیا آنکھیں بھی بند آپ کا دیدار ہو گیا خواب میں آقا قدیدار ہو گیا خواب میں آقا نے فرمایا اوہ ابو سالم موسیٰ جنگی دوست تمہارے گھر جو بچہ آ رہا ہے وہ کوئی معمولی بچہ نہیں وہ میرا بھی محبوب ہے اللہ کا بھی محبوب ہے اوہ ابو سالم موسیٰ جنگی دوست وہ میرا بیٹا ہے بیٹا اور اسی لفظے بیٹا کو اللہ حضرت نے یوں استعمال کیا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیح جو میرا غاؤس ہے اور لاتنا بیٹا دیرا فرمایا وہ میرا بیٹا ہے اور وہ ابو سالم اس فرزند کی شان ولیوں میں ویسی ہی ہوگی جیسی شان نبیوں رسولوں میں میری ہے مطلب جیسے میں سارے نبیوں رسولوں میں افضل و عالی ہوں میرا وہ بیٹا تمام ولیوں میں عالی ہوگا وہ نوجوار جو لب دریا ذکر اللہ میں تھا صبح میں ذکر اللہ شام میں ذکر اللہ دو پہر میں ذکر اللہ ہر لمحہ ذکر اللہ ہر پل ذکر اللہ ہر گھڑی ذکر اللہ لا الہ الا اللہ اللہ رات میں بھی اللہ کا ذکر رو رہا دن میں بھی اللہ کا ذکر رو رہا نوجوان آگے بڑا سیب اٹھایا بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا کھا لینے کے بعد احساس ہوا کہ سیب کا مالک کون تھا اجازت تو لی نہیں اجازت تو لی نہیں بغیر اجازت کے کھا لیا سیب یہ مجھ سے غلطی ہو گئی مالک کی تلاش شروع کر دی پانی کے بہاؤ کے خلاف چلنا شروع کیا ایک سیب کھا لیا تھا بغیر اجازت کے پریشان ہو گئے کہ مالک کون نے اجازت نہیں لی مالک سے مل کر اجازت لین لینی چاہیے یا معافی کا پروانہ لینا چاہیے یہ ایک سیب کھایا تھا آج حالات ایسے ہیں کچھ تو ایسے لوگ ہیں مولانا افتخار صاحب کہ ایک سیب کیا سیب کا پورا درست غائب کر دے سیب کا پورا درست غائب کر دے اور احساس ہے غلطی بھی نہ ہو لیکن وہ نوجوان چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا لمبی مصافتہ کرنے کے بعد سیب کا ایک باغ نظر آیا اور ایک ترخ لبے دریا تھا اس کی شاخیں پانی کی درب جھوکی ہوئی تھی شاخیں بھی پھلدار تھی نوجوان سمجھ گیا سیب اسی باغ کا تھا لوگوں سے پوچھا سیب کی اس باغ کا مالکوں نے لوگوں نے بتایا ہے متقی ہے پریزگار ہے نمازی ہے عابید ہے زائد ہے روشن زمین شخصیت ہے نوجوان نے اس بزرگ سے ملقات کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بزرگ نے جواب کیا ورحمت اللہ وبرکاتہ لمبی مصافت کا مقصد نوجوان نے پیش کیا ایک سیب میں نے آپ کے باغ کا بغیر اجازت کے کھا لیا تھا معافی کا پربانہ حاصل کرنے آیا ہو آپ بھی کبھی کبھی بولیں سبحان اللہ اے سبحان اللہ حافظ و قاری عالم و فاضل قسمت سے ہی بنتے ہیں ان کے جیسا خود کو بنانا سب کے بس کی بات نہیں اب بزرگ نے نوجوان کی پیشانی دیکھی اور بزرگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں اگر چند دنوں تک چند سالوں تک میری خدمت میں یہ رہے گا تو ولایت کا آسمان بنے گا تذکیہ نفس کے بعد جب مزقہ مصفح ہو جائے گا تو پھر اس کی دنیا بدل جائے گی بزرگ نے کہا ہا 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 بزرگ نے کہا کہ اگر چند سالوں تک میری خدمت میں یہ رہے گا تب تو اور بھی سمر جائے گا سج جائے گا نکھر جائے گا بزرگ نے کہا ہا ہا مافی کا پروانہ تو ملے گا لیکن دس سال تک میرے باقی رکھوالی کرنی ہوگی دس سال تک دس سال دس سال کیا قبول ہے نوجوان نے کہا ہا سزا آخرت کی سزا سے بہتر یہ ہے کہ دنیا میں ہی یہ مشخصت اور مہنہ جیل نہیں جائے مجھے قبول ہے بول دو تو ذرا سبحان اللہ اللہ اوبیہ پر نوجوان نے بخوشی رضا مندی کا اظہار کیا دس سال دس سال کوئی معمولی ٹائم ہوتا رکھوالی ہوتی رہی ہوتی رہی ایک سال گزرہ دو سال گزرے تین سال گزرے چار پانچھے سات سال گزرے آٹھ سال گزرے نو سال دس سال دس سال کا عرصہ پورا ہوتا ہے دس سال کوئی معمولی برسہ ہے دس سال دس سال ساڑھے آٹھ سال میں تو حالت سب کی خراب ہو چکی ہے دس سال نفسی نفسی کا علم ہے دس سال کی بات کر رہا ہوں دس سال پورے ہو گئے اب آگئے بزرگ کے پاس اب تو مافی کا پروانہ دیجئے اہل خانہ کے پاس جاؤں بزرگ نے کہا ننی ایک شرطہ ہو رہے تمہیں میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا میری بیٹی آنکھوں سے اندی ہے میری بیٹی کانوں سے بہری ہے میری بیٹی زبان سے گنگی ہے میری بیٹی ہاتھوں سے لنجی ہے میری بیٹی پیر سے لنگ رہی ہے تجھے قبول ہے اگر قبول ہے تو مافی کا پروانہ بھی ملے گا بتاؤ کیا ہی رہتا ہے بزرگ نے کہا کہ مافی تو مل جائے گی لہذا مافی حاصل کرنے کے لیے اسی معذور لڑکی کو قبول کر لیا جائے تاکہ اسی بہانے سے ایک معذور خاتون کی خدمت کا موقع مل جائے مل کر بولو سبحان اللہ اب اب نکاح ہو گیا اجازت نے لی کہ وہ کمرہ ہے اس میں تمہاری شریک حیات ہے نوجوان کمرے کے اندر داخل ہونا چاہا دروازے پہ پہنچا ایک حسن و جمال کی پیکر پہ نظر پڑی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ گئیں پیشانی چمکدار اور کشادہ آنکھیں سرمگی چشم غزالہ رخصار بھی لا جواب لبے نازک بھی بے مثال ایک ایک آدھا لا جواب ایسا لگتا تھا کہ جنت کی سجی سجائیں اور آگئیو بلکر آ گیا نوجوان حضور کے پاس ایسا لگتا ہے دلہن بدل گئی آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کی بیٹی اویوبو نقائس سے بھری ہوئی ہے اس کے اندر اویوبو نقائس ہے لیکن میں جس قاتون کو دیکھ کر آ رہا ہوں وہ تو حسن و جمال کی پیکر ہے ایسا لگتا ہے دلہن بدل گئی حضور نے مشکر آ کر فرمایا نئی بیٹا وہی تیری بیوی ہے اور وہی میری بیٹی ہے میری بیٹی نے اما بہنوں کی توجہ چاہوں گا فرماتا ہے فرماتے ہیں بزرگزرگ میری بیٹی نے کبھی ان آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے اس لئے وہ آنکھوں سے اندھی ہے میری بیٹی نے زبان سے کبھی شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کہی ہے اس لئے وہ زبان سے گونگی ہے ان کانوں سے شریعت کے خلاف کوئی بات نہ سنتی ہے نہ تو نہ تو بولتی ہے اس لئے وہ کانوں سے بہری ہے ہاتھوں سے لنجی اس لیے کہ شریعت کے خلاف اس کا ہاتھ کبھی نہ اٹھا اور پیر سے لنگڑی اس لیے کہ شریعت کے خلاف کبھی گھر سے باہر اس نے اپنا قدم نہیں نکالا ہے وہی تمہاری بیوی ہے وہی میری بیٹی ہے اوہ سبوتر میں غوثِ آزم کی محفل میں آنے والوں اس بزرگ کا نام حضرت عبداللہ سومئی ہے اور اس نوجوان کا نام حضرت ابو سالے موسیٰ جنگی دوست ہے اور اسی خاتون کا نام ام الخیر فاطمہ ہے اور حضرت ابو سالے موسیٰ جنگی دوست اور ام الخیر فاطمہ کی اجدبادی زندگی میں جمنے بلایت میں جو پھول کھلا اسی کو گوسی آزم کہتے ہیں وہی پیرے پیرا ہے وہی میرے میرا ہے جن کی شان یہ ہے سربلا کیا کوئی جانے کہہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آگے وہ ہے طلبہ تیرا